اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں بہت ہی مزیدار سی سوجی کی کھیر کی ایسپی اور بہت ایزی بننے والی ہے بہت آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بہت کام انگیجنٹسز میں یوز ہوں گے آپ کسی دعوت وغیرہ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے 2 ریبل سپون گھی کے آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں اور ڈالڈا بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دیسی گھی لیا ہے 2 ریبل سپون آپ نے لینا ہے دیسی گھی اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈالڈا بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ نے تھوڑا سا گرم کرنا ہے اچھا اگر آپ کے پاس الائچی ہے ثابت الائچی ہے تو آپ اس پوائنٹ پہ اس کو توڑ کے ڈال دیں تو میں نے اس میں الائچی پاودر تھوڑا سا اٹھ کیا تھا تو اس لیے میں نے اس پوائنٹ پہ الائچی نہیں ڈال لیا ہے تو اگر آپ کا پسابت الائچی ہے تو آپ اس پوائنٹ پر ڈال سکتے ہیں یا ادر وائز آپ اس میں الائچی کا پاؤڈر ایڈ کر دیں اس سے بڑا اچھا سا اس کا فلیور آ جاتا ہے اچھا اس کے بعد جب گھی اچھا س گرم ہو جائے گا تو اس میں میں نے ڈالنی ہے سوجی سوجی کو آپ نے بھون لینا ہے پہلے ڈرائی روز بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کو میں گھی میں فرائی کروں گی اس سے بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور دیسیگی کی وجہ سے بڑی اس چیز سے خوشبو آ جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے آدھا کپ کے قریب سوجی میں نے آدھا کپ اس میں سوجی ڈالی ہے میرنگ کپ ہے میرے پاس ون کپ کا تو میں نے اس میں آدھا کپ ڈالا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے سوجی کی بہت اچھی سی بنائی کرنی ہے اسی گھی میں ہی اور اس کو آپ نے ساتھ سا چمچ چلاتے رہنا ہے آپ کے پاس 5 منٹس لگیں گے کہ آپ کے سوجی کا اچھا سا کلر شیر جو جائے اور یہ اچھی سی خوشبو اس کی آنے شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ میں سوجی کو بھون رہی تھی آپ نے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر پاس چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ چمچ نہیں چلائیں گے تو کہیں پہ سوجی کا گلہ ڈالک ہو جائے گا اور کہیں پہ یہ لائٹ رہ جائے گی تو اس کو آپ نے ساتھ سات چمچ چلاتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے بھراؤن ہو جائے تو یہاں پہ میں نے سوجی کو اچھی سے بھون لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں دودھ ایڈ کرنا ہے یہاں پہ میں نے جو دودھ لیا ہے وہ آلماسٹ ڈیٹر ہے دودھ ہے فل کریم دودھ لیا ہے جو گھر میں یوز ہوتا ہے میں نے وہ والا دودھ لیا ہے تو آپ پیک دودھ بھی لے سکتے ہیں ماندہ پیکٹ والا دودھ بھی لے سکتے ہیں اور اس میں جو باقی انگیڈنٹس ہیں میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں سوجی کا کلر لائٹ سا چینج ہونا شروع ہو گیا آپ نے اس کو اچھا سا اس کا کلر چینج کرنا ہے مطلب یہ اس کا تھوڑا سا پکی سی خوشبو آئے گی اور بہت اچھا سا کلر اس کا چینج ہو جائے گا مطلب وایٹ اس سے تھوڑا سا چینج ہو گیا ہلکا سا براؤنش میں آ جائے گا تب تک آپ اس کو پکانا ہے اس سے ایک تو سوجی بھو جلدی گل جاتی ہے دوسرا یہ کہ آپ کی سوجی کے جو کھیر ہوتی ہے اس میں کچھا کچھا سازائی کا سوجی کا نہیں آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سوجی کو میں نے اچھی طرح سے یہاں پہ چلا لیا ہے اور یہ آلموز بھوننے کے قریب ہے تو اس کو میں ساست مکس کرتی رہوں گی اس طرح سے اور آپ دیکھ رہوں گے کہ یہاں پہ اس کا کلر اچھا سا چینج ہونا شروع ہو گیا بہت اچھی سی خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے اس کی تو اس طرح سے ساست میں چمچ چھلا رہی ہوں چمچ آپ تھوڑی سوڑی دیر بعد چلاتے رہیں اور یہاں پہ دیکھیں بلکل ایسے گھی کے ساتھ نا وہ بلکل روست اس کی سارے دانوں میں ایسے لگ رہی ہے جیسے یہ موس ہو گئے ہیں گھی کی وجہ سے تو اب اس میں میں نے ایڈ کر دیئے دودھ ڈی لیٹر اس میں میں نے دودھ ایڈ کیا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ ساست چلانا ہے تھوڑی دیر کیلئے تاکہ جو ایک دم سے دودھ ڈالنے کے وجہ سے تھوڑی سی لمس بن جاتے ہیں وہ سارے ریموو ہو جائیں تو یہاں پہ میں دودھ ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ایک دفعہ پھر اس کی مکسنگ کر لوں گی اور آپ نے اس کو اچھے سے چمچ چلا کے اس کو پکانا ہے اور اسی پوائنٹ پہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے پاودر دودھ یا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کنڈنس ملک فور ٹیبل سپون تو یہ آپ اس میں پوائنٹ میں ڈال دیں بہت اچھا ٹیسٹر سے آئے گا آپ کا تو یہاں پہ میں نے اس میں دودھ مکس کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے نا تھوڑی دیر تین سے چار منٹ اس کو چلاتے رہنے اسی طرح سے اس کا چمچ تاکہ جتنے بھی لمس بغیرہ بن گے دودھ کے بھی وہ اچھے سے ڈیزول ہو جائے اور سارا سارا ہمارا مکسٹر جو نامر اچھا سا بن جائے تو یہاں پہ میں نے اس کی ایک دفعہ اچھے سے مکسنگ کر لیا ہے اچھے سے مکسنگ ہو جائے تو آپ نے اچھے سے مکسنگ ہو جائے تو آپ نے اس کے فلیم سلو کر دینا یہاں پہ دیکھیں سوژی کی کھیر جو ہے کتنی اچھی سی گاڑی ہونے شروع ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں نے کشمیش جو ہے وہ بھی گوکے رکھی رکھی رہی تھی جب سوژی پھولنے لگ جائے اس طرح سے آپ کا گاڑا ہونے لگے پھرنی اور تو آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں کشمیش اور اسی پوائنٹ پہ میں اس میں ڈال دوں گی ڈرائی پروٹس تو اس میں میں نے ڈرائی پروٹس لیا ہے اس طرح چاپ کر کے بادام بستا اور اخروٹ لیا میں میں نے تو ان کو میں نے اس طرح سے ایک سے دو ٹیپ سپونڈ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور باقی میں نے گارنشنگ کے لئے شور دی ہیں میں نے چاپ کر کے رکھے ہوئے تھے تو یہاں پہ دیکھیں ایک دفعہ پھر اس کی اچھی سی مکسنگ کر لیں گے جب اس کی مکسنگ کریں گے تو یہ اچھا سا گھاڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیزائر کنسسٹنسی تک رکھنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کھیر میری بلکل ریڈی تھی اس کو میں نے نکال لیا ہے ڈش آٹ کر لیا ہے اور اس کو میں بادام بستا جو ریمیننگ تھے اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں اس کو گارنش کر لوں گی اور بہت ہی مزیدار سی جو ٹیپکل کھیر ہے اس میں تھوڑی سی چینج آ جائے گی اور بہت ہی مزیداری بنتی بھی ہے اور بہت ہی مزیداری بنتی بھی ہے تو یہاں پہ جب میں اس پیڈٹ کرنے لگی تو میں نے دیکھا تو وہ بولا اس ہو چکا ہے میرے سے لیکن بہت اچھی سی گاڑی سی کیلئے بن چکی ہے آپ بھی ضرور ٹائی کیجئے گا تینکیسو مچ فور واشنگ